السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے خریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے ناظرین آج ایک نئی ویڈیو نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین محترم آج میں آپ کے لیے بہت زبردست سمال بزنس مشین لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں لو انویسٹمنٹ ہائی پروفٹیبل ہائی ڈیمانڈ بزنس آئیڈیا ہے ناظرین اس مشین سے تیار ہونے والی جو پروڈیکٹ ہے اس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے سکول کالج ہسپیٹل ہر شاپ پہ اور ہر چھوٹے بڑے گھر میں استعمال ہونے والی آئیٹم ہے ناظرین پہلے یہ کاروبار بڑے بڑے سیٹی میں ہو رہا ہے لوگوں نے بڑے سیٹی میں یہ سیٹ اپ لگائے ہوئے ہیں اگر آپ یہ چھوٹا سا سیٹ اپ اپنے سیٹی میں لگاتے ہیں یہ پروڈیکٹ تیار کر کے اپنے سیٹی کی مارکیٹ میں سیل کریں تو آپ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پائیں گے کیونکہ جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کو خریدنے کے لیے بڑے سیٹی میں جانا پڑتا ہے جس طرح کے لہور ہے فیصلہ باد ہے ملتان ہے کراچی ہے اس طرح بڑے سیٹی میں جانا پڑتا ہے تو ان کو یہی پروڈیکٹ اپنے سیٹی سے ملے گی آپ اپنے سیٹی میں سیل کریں اردگرد کے جو چھوٹے سیٹی ہیں بڑے سیٹی ہیں ان کا وزٹ کریں اور وہیں پہ اپنی پروڈیکٹ سیل کریں تو آپ چند دن میں لاکھ پتی نہیں کروڑ پتی بن سکتے ہیں ناظرین اس آئیٹم کا سردی گرمی سیزن رہتا ہے پورا سال چلنے والا کاروبار ہے موسم کا کوئی بھی اثر نہیں پڑتا اس کاروبار کو ہر بندہ کر سکتا ہے جس کے پاس بجٹ ہے اور وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے ناظرین آپ یہ چھوٹی سی مشین خرید کے اپنے گھر میں منی فیکٹری لگا سکتے ہیں ناظرین آج کا بزنس آج کا کاروبار ہے برش میکنگ اینڈ سیلنگ بزنس ناظرین یہ چھوٹی سی مشین خرید کے آپ اس مشین سے چار سے پانچ کاروبار کر سکتے ہیں چار سے پانچ پروڈیکٹ تیار کر سکتے ہیں آپ نے اس کاروبار کو کیسے کرنا ہے مشین کہاں سے ملے گی ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی بڑی مشینری کی بڑے سیٹ اپ کی ضرورت ہوگی بلکل بھی ایسا نہیں ہے چائنہ کی ایسی کمپنی آ چکی ہیں جو بڑی مشینوں کے مقابلے میں چھوٹی مشینیں تیار کر رہی ہیں جو پروڈیکٹ بڑی مشینیں تیار کرتی ہیں وہی پروڈیکٹ سیم ٹو سیم وہی پروڈیکٹ چھوٹی مشینیں تیار کرتی ہیں تو جس مشین کی آپ کو ضرورت ہے وہ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس مشین کو آپ آن لائن خرید سکتے ہیں علی بابا، علی ایکسپریس، انڈین مارٹ سے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ آف لائن خریدنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں جو چائنہ ٹریڈر ہیں یا جو بڑے بڑے مشینری سٹور ہیں جو باہر سے مشینری انپورٹ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے بھی اس مشین کو خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ لہور برنت روڑے فیصلہ بات جنگ روڑے آپ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں وہی سے آپ کو سیکن ہائنڈ مل جائے گی اس کے علاوہ سیال کو ڈسکا گجران والا گجرات کا وزٹ کر سکتے ہیں وہی سے بھی آپ کو سیکن ہائنڈ مل جائے گی نظرین یہ چھوٹی سی مشین ہے گھر کی بجلی پہ بھی چل جاتی ہے اس کے لئے کوئی الگ میٹر کی ضرورت نہیں ہے تو نظرین مشین خریدنے کے بعد آپ کو ضرورت ہوگی ایک کمرے کی جس میں آپ نے مشین کی سیٹنگ کرنی ہے رو مٹیریل رکھنا ہے تیار کرنے کے بعد سٹاک کرنا ہے یہ سارا سیٹ اپ کرنے کے بعد آپ کو ضرورت ہوگی رو مٹیریل کی تو رو مٹیریل آپ کو لہور شالب مارکیٹ سے مل جائے گا اس کے علاوہ فیصلہ بات کراچی پنڈی سے مل جائے گا لیکن مطلوبہ مارکیٹ آپ کو ڈولنا ہوگی آپ کو ہینڈل چاہیے ہوں گے اور اس کے اوپر لگنے والے جو ہیر ہیں وہ چاہیے ہوں گے بال چاہیے ہوں گے وہ پلاسٹک کے ہوتے ہیں وہ آپ کو پلاسٹک مارکیٹ سے ملیں گے جہاں سے نائلون کی رسیاں وغیرہ ملتی ہیں وہیں سے آپ کو مل جائیں گے کیونکہ پلاسٹک کے جو بال ہوتے ہیں ہیر ہوتے ہیں اس سے رسیاں بھی تیار ہوتی ہیں تو آپ کو وہیں سے مل جائیں گے آپ نے ہینڈل خریدنے ہیں خریدنے کے بعد آپ نے وہ بال خریدنے ہیں ہیر خریدنے ہیں پلاسٹک کے خریدنے کے بعد اس مشین کی مدد سے جس طرح کا آپ چاہے برش تیار کر سکتے ہیں فلور کلیننگ برش تیار کر سکتے ہیں شوز پالش برش تیار کر سکتے ہیں مارکیٹ میں سیل کریں آپ چھوٹی بڑی شاپ پہ سیل کریں اس کے علاوہ ہول سیل مارکیٹ کا ویزٹ کریں یہ ہوگا کہ ہول سیل مارکیٹ میں آپ کو محنت کم کرنا پڑے گی لیکن پروفٹ بھی کم ہوگا چار سے پانچ ڈیلر آپ کو مل گئے تو آپ دن رات بھی مال تیار کریں تو ان کے آرڈر پورے نہیں کر سکتے اگر آپ اس کاروبار کو تھوڑا سا سمجھ گئے تو آپ چند دن میں لاکھ پتی نہیں کروڑ پتی بھی بن سکتے ہیں ناظرین اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے یہ معلومات کافی نہیں ہیں آپ کو مزید معلومات کی ضرورت ہوگی جو آپ نے ڈیلر سے لینی ہے یا جو کام کر رہے ہیں آپ نے ان سے ملنا ہے ملنے کے بعد اس کاروبار کو سٹارٹ کرنا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں